دیکھتا ہے سب خدا نہ دکھا دوں نہ دکھا دوں درب دنیا کو میرا کر چھپا کے لے کیوں کے دیکھتا ہے سب خدا دیکھتا ہے سب خدا ایک مہینہ ہو گیا ہماری شادی کو اور پانچ دن ہو گیا ہمیں یہاں کراچی شفٹ ہوئے ہیں آپ ایک بار بھی مجھے کہیں باہر گمانے لے کر گئے ہیں سائرہ اصل میں آفیس کا سیٹ اپ بیٹل نہیں آئے تھوڑا سا اجسس ہو جاونا کوب گوئے ہیں میں کچھ نہیں جانتی آپ آج ہی مجھے کہیں باہر گمانے لے کر جائیں گے آپ گھر پر روتے نہیں ہیں میں بہت رو جاتی ہوں ہیدر آباد میں تو پھر آپ کے امی اے بو تھے میرا دل لگا رہتا تھا یہاں میں اکیلے کیا کروں اوکے باس میں آج آفیس سے جنتی آجا ہوں پھر ہم کہیں تھانے کے لئے سچ ہاں ٹھیک ہے پھر میں میں اپنا وہ ڈیزائنر ڈریس پہنوں گی جو مجھے میری خالہ نے دیا تھا تمہیں جو اچھا لگے تم وہ پہنے پہنے میں اسے کب تک آئیں گے آپ یہ تو نہیں بتا لیکن میں انہیں گلنے سے پہلے فون کروں گا ٹھیک ہے لاب سہاں لاب سہاں موسیقی 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 ہلو ہلو اتنی دیر سے کے فون اٹھایا بس یار وہ میں ناشتے کے برتن سمیتری تھی تم بتاؤ کیسی ہو میں بلکل فٹ ہوں چھلو یہ تو اچھی بات ہے اور سناؤ کیا ہو رہا ہے آج کل یوں ہی گھر کے کام کرتی راؤگی یا میاں کے ساتھ کہیں باہر بھی جاؤگی ارے نہیں آج ہم باہر جائیں گے اچھا کہاں پتہ نہیں کہیں کھانا کھانے جائیں گے وہ تو ٹھیک ہے پر کہاں جائیں گے یہ تو مجھے نہیں پتہ جہاں نمال لے جائیں چلی جاؤں گی کیا مطلب ہے کہیں بھی لے جائیں گے میرے خیال سے تمہیں کسی سٹینڈر کے ریسٹوران میں جانا چاہیے پتہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے میاں نے تو مجھے کراچی کے ہر بڑے ریسٹوران سے کھانا کھلایا ہے اچھا خیر یہ تو میرے شہر بھی کر سکتے ہیں تو پھر منواؤ پتہ شادی کے شروع شروع میں بیویوں کو شہروں سے یہ باتیں منواؤ لینی چاہیے بعد میں تو پھر وہی تھیلے پر انڈے والا برگر ہی کھلوانا ہے ان لوگوں نے تو تو تم کیا کہتی ہو کہاں جانے کا کہوں نے ان کو کہنا کسی فائف سٹار ریسٹوران میں تمہیں اچھا سا ڈینار کروا دیں آج اچھا اچھا تمہیں کام کرتے کراچی کے سارے بڑے اچھے ریسٹوران کا نام مجھے میسیج کرتے ٹھیک ہے اور ہاں بات سنو تم یہ ساری باتیں میرے شہر اومیر کا حوالہ دے کر کر ایسی باتیں مردوں کو اچھے سے اچھا کرنے کے لیے ٹھیک ہے اپنے شہر کو میرا نام مت بتا دی ورنہ وہ بلا وجہ میں کہے گا کہ میری بیوی کے کان بھرتی رہتی یہ کیسا کان بھڑنا ہوا تم تو الٹا مجھے گائیٹ کر رہی ہو اور میں نے شادی اسے لیے کیا تاکہ اچھی زندگی کو سار سکتا اب تم دیکھو کہاں کہاں گھومنے چاہتی ہوں گے ساتھ اچھا میں فون رکھتی ہوں شاید کل بھار آیا ہے اور ہاں بات سنو ریسٹوران میں جاتے ہی نا اچھی سی پچچر بنانا کھانے کی اور اپلوڈ کریں اس سے اچھا امپریشن فڑتا ہے ٹھیک ہے اوکے باس اور کچھ اوکے موسیقی ایک کار لے کر آیا پوچھو یہ ایک پوائنٹ ہے کراسچی کے سب سے فیموس فود سٹریٹ جانتی ہوں لیکن میں اس فود سٹریٹ پر گھومنے کے لیے تیار ہو کر نہیں آئی تھی نمائے کسی اچھی بھی ریسٹوران چلتے ہیں یہاں سے تو قریب ہوں گے نہیں بہت دور ہے یہاں سے اور وہ ریسٹوران جس کا نمرا بتا رہی تھی وہ قریب ہے تو وہاں چلتے ہیں نا اچھی جگہ ہے لیکن کیوں کیونکہ سٹینڈڈ کی جگہ ہے وہ اچھے لوگ آتے ہیں وہاں اس لیے چلتے ہیں تم تو کراچی پہلی باہر آئی ہے نا تمہیں کیسے بتا ہاں پہلی باہر آئی ہوں لیکن چھاڈی سے پہلے آئی تھی میں مہر بھائی کے ساتھ وہ اسی ریسٹوران میں لے کر دے ہیں آپ کو بتا ہوں کتا کانچھے ہیں اچھا کھاتے ہیں اچھا بیتے ہیں ایسے نہیں کہیں بی اٹھ کے آچاتے ہیں چلے یہاں پہ نہیں بیٹھے چلے ایک منٹ کیا ہو پچھر تو لینے دیں جو پہلے کیا ہے جب کیا ہے کیا ہے کیا ہے کے شب کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے اچھا کیا ہے مجھے یہ اومیر بھائی کون ہے اومیر بھائی کازن ہے میرے اور کون کون ہے تھا آپ لوگوں کے ساتھ وہاں اب یہاں بھی تو بتا رہی تھی کیا لوگ کارچی آئے تھے تو اور کون کون ہے تھا آپ دونے کے ساتھ اچھا وہ ریشتران میں وہاں تو ہماری پوری فیملی آئی تھی پورے دو ہفتے کے لئے کارچی آئی تھی اور اومیر بھائی نے اتنا گھمایا تھا ہمیں بہت مزایا تھا یہ اومیر بھائی اومیر بھائی ہماری شادی مائد ہے ہماری نہیں وہ دوبائی میں ہوتے ہیں تو یہاں آنے سے کون ہے چھٹی نہیں ملی دوبائی کی بہت بڑی کمپنی میں جوب کرتے ہیں دوبائی کی سب سے بڑی ساتھ کمپنیز ہیں ان میں سے ایک خلی کو ہماری شاید خریف 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 اسی بات سے تو جیلس ہوتی ہے وہ آپ کو بتا ہے میری بہت بڑے بڑے گھروں سے رشتے پر آئیتی لیکن امی نے کہا کہ جب تک سائرہ بی اے پاس نہیں کر لیتی اس کی شادی نہیں کروا ہوں گی اتنے لوگوں کو تو میں نے خود روی چیک کی ہے اب تو مجھے کیسے بسنی پر گیا کیا مطلب ہے کیسے پسند کر لی میں آپ کو کیوں ریجیکٹ کرتی اچھی نوکلی ہے اچھا کما لیتے ہیں اپنی گاڑی ہی آپ کے پاس دکھنے میں بھی اچھے ہی ہیں آپ کو کیوں ریجیکٹ کرتی باقی کہیں تم بہت بھولی اور آپ بہت سوی چلی ناری ناری راکھتے ہیں لائٹ میں بند کر دیتی ہوں آپ سو جائیں لائٹ میں بند کر دیتی رب قانق راکھتے ہیں آپ کو تو راکھتے ہیں آخر حان راکھتے ہیں امیر کیا کر رہے ہوں؟ آپ کی فیورٹ مکس ابسی بنا رہے ہوں واہو مجھے تو سن کے بھوک لگ رہی ہے تو پھر جلدی آجائے گا جلدی آجاؤں گا ایک بات کا انماان کی بولے ہم آج فلم دیکھتے ہیں ہاں مجھے پتا دو میں مجھے پر دی ویڈی لے رہا ہوں گا ڈی ویڈی نہیں سنیما میں دیکھنی ہے فلم سنیما میں؟ ہاں سنیما میں جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ہم سنیما ہی نہیں گئے مگر اگر مگر کچھ نہیں مجھے سنیما جانا ہے نوان پلیز ٹھیک ہے تم مجھے پتا دو کونسی مووی وہ فلم لگی ہوئی ہے نا آج کل کیا نام ہے زندگی کتنی حسین ہے وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے میں میرے آت پی ٹکٹ کرا لگ رہا ہوں کھانا کھانے کے بعد چلیں گے ٹھیک ہے شکریہ 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 آپ بہت اچھے انوان کمیر بہت اچھے ہو چلے میں آپ کام کرلوں کھر رات میں چلتے ہیں ہاں ہاں بنا لو اور جلانا مجھے ٹھیک ہے ٹھیک اور سمیر ٹھیک ہے پہنیو نہ خوفہ یہ کیا چیکنن ٹھیکٹس دالائے تم نے کیا مطلب یہ بھی کچھ سنیما ہے مووی دیکھنے کے لیے میں تو ابھی آن لائن آئی اور تمہارا چیکنے سٹیٹس دیکھ کے میں تو حیران ہی رہ گئی ریموف کرو اس کو ابھی کے بھی یار کسی اچھی جگہ جاؤ تم کمون اچھا روکا میں نمان سے بات کرتی ٹھیک ہے اور بات سنو اگلی بار کہیں بھی جانے کا پلان انو مجھ سے ضرور مشفرہ کر لینا پلیز چلو ٹھیک ہے خدا حافظ کیا ہوا کس کا فون تھا اومیر بھائی کا فون تھا میں نے انہیں بتایا کہ ہمیں سننم آئے تو ہس رہے تھے مجھ پر کہتے ہیں کہ کون اپنی وائف کو لے کے ایسی جگہ آتا ہے یہاں تو سارے لڑکے آتے ہیں نوان ہاں وہ جو بڑا والا سننم ہے وہ یہاں سے کتنا دور ہے یہی کوئی چالیس پہنتالیس منٹ کی درائیب پر چھیک ہے تو پھر ہم وہی چلتے ہیں آپ کو بتا ہے وہ سننم بہت مشہور ہے سارے سلیبرٹیز آتے ہیں ماں پر لیکن اس سننم میں کیا برا ہی ہے وہ ایکشلی جب میں لاس ٹائم سننم گئی تھی نا تو اومیر بھائی کے ساتھ وہ بڑے والے سننمہ ہی گئی تھی اتنی بڑی سکرین ہے وہاں کی مووی دیکھنے کا مزہ آجاتا ہے آپ پتہ نہیں مجھے یہاں کیوں لے آئے ہم چلتے ہیں نا ہو سکتا ہے ماں پر میں کوئی سلیبرٹی بھی مل جائے سائرہ میں پکٹس نیچ کون کوئی بات نہیں واپس کلوا دے واپس نہیں ہو سکتا مجھے کچھ نہیں پتا ہوں ناما یہاں پر تو میں ہرگز فمنے دیکھیں اتنا چیپ کراوڈ آتا ہے یہاں پر مجھے وہیں جانے یہاں کی تمہیں پکٹس بھی فیس بک پر اپلوڈ نہیں کر سکتے باتا نہیں لوگ کیا کہیں گے لیکن مووی ہم لوگ اپنے لیے دیکھنے کے لیے آئے ہیں نہ کہ تمہارے فیس بک اور واتس ایپ فرنڈز کے لیے نامان میں جا کے گاڑی میں بیٹھ رہی یا تو آپ ٹکٹس واپس کروایاں یا آج ہے ہم اسی سنیما میں فلم دے گی کوفی بنا کر لائیں آپ کے لیے مجھے نبینی دل خود پھیلو اپنے لیے بھی لائیں لیکن یہ ایک مگ آپ کے لیے ہے جو مگ میرے لیے لکر آئی ہے وہ بھی تمہیں پھیلو اب بس بھی کر دیں نامان کیا ہو گیا سنیما میں بھی ایسا موڈ خراب کر کے بیٹھیں رہتی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ حال میرے حال پہ ہس رہا ہے اب ایسے بھی کوئی بات نہیں اور آپ کو نہیں لگتا یہ بڑے سنیما میں جانے والا ہمارا فیصلہ جو تھا بلکل ٹھیک تھا کتنے اچھے لوگ تھے وہاں کتنا اچھا کراؤڈ تھا اس چھوٹے سنیما سے تو بہت ہی بہتر تھا اچھے عجیب لوگ تھے وہاں پہ لیکن ہم تو وہی تھے نا ہم تو نہیں بدل گئے تھے اب بس کر دیں نامان جلی کٹی کرنے کا کوئی فائدہ نہ یہ لے کافی پہ مجھے نہیں بھی نہیں میں سو رہا ہوں نامان کل ویسے بھی چھٹ دیا آپ کی تھوڑا لیٹ جاگ لیں گے نا کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا یہ لے اچھے بچے ناراز دیں آپ کو کوفی نہیں پیئیں گے تو میں بھی نہیں پیوں گے موسیقی موسیقی ایسے تصویروں کے لئے مسکرانے سے بہتر ایک انسان اصل زندگی میں مسکرانے موسیقا کیا آپ کنگ گئی؟ یہ کیا دکھا رہے تھے آپ مجھی کیا مطلب ہے؟ کپڑے دکھا رہا ہوں کپڑے؟ یہ لوکل چیپ مارکٹ سے شوپنگ کروں گے اب میں اطلاع میرے لئے کچھ لے نا ہے تو کسی اچھے بڑے شوپنگ مول میں لے کر جائیں یہ کھالا ہے مجھے آپ تو کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کو بتایا تھا میں نے ہم نے ایک 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 اچھا بڑے مول میں شوپنگ کیلئے لے کے گئے تھے جہاں پہ سارے برانڈ آؤٹلٹس ہیں یہ کھا لے کے لئے آپ مجھے کہ کیا کہہ رہی ہو تم کیا ہو گیا مجھے ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہو کچھ دنوں سے تم بہت عجیب برداؤ کرتے ہیں میری کوئی بھی پسند کی چیز تمہیں پسند نہیں آتا ایسی بات نہیں ہے نومان لیکن آپ خود بھی تو دیکھیں نا کنی لوکل مارکت ہے یہ آپ خود بھی تو سمجھدار ہیں آج کل استعمال سے زیادہ دکھاوا ضروری ہے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ اندر سے کیسے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہری کیسے نظر آ رہے ہیں یہ ظاہری دکھاوا جو ہے نا انسان کی افصل پہچان کھو دیتا ہے میں کچھ نہیں جانتی اگر میرے لئے کچھ لینا ہے تو کسی اچھے بڑے شاپنگ مال میں لے کے جائیں ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے شاپنگ تھانکی کسم سے یہ میری ڈریسز کی پکچرز دیکھ کے نا انو خالا کی بیٹیاں تو جل جل کے مری جائیں اس وقت تم بھی مجھے کچھ ان کی طرح ہی لگ رہی ہو آپ جانتے نہیں انہیں مجھ سے بھی چار ہاتھ آگے ہیں وہ میں تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں ہاں میں تو صرف تمہارے ایک ہی کزن کو جانتا ہوں تمہارے اومیر بھائی کو آپ کو پتا ہے وہ میری اور اومیر بھائی کی دوستے سے بھی بہت جلتی تھی مجھے ایک بات باتا روچھا مہر نے کبھی تمہارے لئے رشتہ نہیں بھیجا نہیں ویسے تو میرے بہت رشتے آئیں کچھ انجینیرز کے کچھ ڈاکٹرز کے بہت بزنسمن کے بھی آئیں لیکن اومیر بھائی نے کبھی رشتہ نہیں بھیجا اور اگر اومیر رشتہ بھیج دیتا تو کیا تم کبول کر لیتی کسی باتیں کہہ رہے ہیں میں علماری میں رکھ کے آتیوں کپڑے ہیں موسیقی 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 ہاں پہلی بار آئی ہوں لیکن چھاندی سے پہلے آئی تھی میں اومیر بھائی کے ساتھ اسی ریسٹورن میں لے کر دیتے ہو مجھے آپ کو بتاو کتنا کانچرس ہے اچھا گھات ہے اچھا پیتھو ایسے کہیں بھی نہیں بیٹھ جاتے ایک بات کرنی تھی آپ سے جی بولی ہے وہ انو خالہ کی بیٹی ہے نا اپنے شوہر کے ساتھ کراچی آئے بھی ہے مجھے کہہ رہی تھی کہ سائرہ تمہارے گھر آنا ہے پھر میں نے تو منع کر دیا لیکن پھر بھی انسسٹ کر رہی ہے کیوں منع کیوں کیا کیا مطلب ہے کیوں منع کر دیا آپ کو تو پتا ہے نا اس کی عادت کا اور ہمارے گھر کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے بلا لیں ہمارے گھر کو کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے یہ فرنیچر دیکھا ہے کتنا پرانا ہے LED LCD کے زمانے میں ٹی وی ہے ہمارے گھر میں ایسی تو کبھی لگوایا ہی نہیں کرمیا جب آئیں گے تو ایسی بھی لگوا دوں گا ابھی تو کراچی میں سردی پڑھ رہی ہے آپ نہیں سمجھیں گے نمار کچھ رشتے داروں کے سامنے نا دکھاوا کرنا ضروری ہوتا ہے دیکھو سائرہ انسان جس بھی حال میں ہونا اسے اس میں خوش رہنا چاہیے اور اپنا اصلنا کبھی نہیں چھپانا چاہیے مجھے تو اس گھر میں کوئی برای نظر نہیں آتی وہ تمہاری قصن ہے اسے آنا ہے سوا بار آئیں تم اسے بلانا نہیں چاہتے تمہاری مرزی اور ایسی میں اگلی مہینے لگوا دوں گا ہلاں ہلا ہاں صوفیا ایک پریشانی ہو گئی کیا پریشانی وہ بینہ کا پتہ ہے نا تمہیں وہ انو خالہ کی بیٹی ہاں وہ ہی کراچی آئی وی اپنے شوہر کے ساتھ مجھے کہہ رہی تھی کہ سائرہ تمہارے گھر آنا چاہتی میں نے تو منا کر دیا میرے گھر کی حالت دیکھی ہے نا تمہیں سب کچھ پرانا کبار یہ فرنیچر پرانا ہے LCD LED کے زمانے میں ٹی وی ہے میرے گھر میں ایسی تو ہے ہی نہیں فریج بھی پرانا اب کیسے میں اس کو اپنے گھر بلالوں اس کی عادت بھی ایسی ہے کہ پورے خاندان میں جنڈورہ پیٹ دے گی کہ واتس ایپ سٹیٹس تو سائرہ اس سے لگاتی ہے اور ایسا لوقات اس کی یہ ہے اچھا ٹھیک ہے تم ٹینشن نہ لو میرے ایک جاننے والے کی دکان ہے وہاں سے بہت آسان قسطوں میں اچھا سامان مل جاتے ہیں بس تمہیں کام کرو تمہیں ایسا ایڈباز کرنا باقی آہستہ آہستہ اتار دینا ایسے اچھا چلو میں دیکھتی ہوں خدا حافظ موسیقی یہ سب کیا ہے؟ کیا؟ یہ فریج، اے سی، اے لیڈی، فرنیچر یہ سب میں خود لائے ہوں موسیقی میں نے تمہیں منا کیا تھا نا لیکن آپ کے منا کرنے سے میں تو منا ہو جاتی لیکن وہ جو میری کازن ہے وہ تو نہیں ہوتی نا منا کل آ رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ ہاں دھو گئی تمہارے باست پیسے کہاں سے آئے؟ وہ وہ پیسے کیا وہ وہ بتاؤ وہ جو آپ نے شادی پر مجھے کنگن دیئے تھے نا وہ دکھائی میں انہی کو بیچ کر میں یہ سب کچھ لائے کیا؟ کیا بیچ دیا؟ آپ خوشہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میں میں اپنے لئے تھوڑی کوئی چیز لائیوں اس گھر کے لئے لائیوں نا تمہیں بتائے وہ کس کے تھے؟ وہ دکھائی پر مجھے دیئے تھے یہ تو میرے ہوئے نا؟ وہ میری ماں کے تھے؟ ہمارے خاندانی کنگن تھے وہ برسوں سے چلے آ رہے تھے تم نے اپنی جھوٹی شان و شوکت کے چکر میں ہمارا خاندانی ورسہ بیچ دیا نومان، نومان مجھے ماف کر دیں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے معافی تو کرتا ہا رہا ہوں اس لئے تو آج اس حال پر ہوں تم اب بھی اور اسی وقت چلو کہاں؟ ہیدراباد اگر کیوں؟ مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہوتا تم نے اپنی جھوٹی شان و شوکت کے چکر میں ہمارا خاندانی ورسہ بیچ دیا کل کو تم ہماری عزت بھی نہیں نعم کر سکتی نومان یہ کھڑی ہے پوچھے ان سے کیا کیا نہیں کیا کیا نہیں سہا ان کی خاطر اور یہ اومیر بھائی کون ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں یہ اومیر بھائی کے ساتھ نہیں گئی مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہم میاں بی بی میں ہمیں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جس سے ان کی اومیر بھائی کی یادیں باوستان اگر یہ اتنی ہی کلوس تھی تو ان کی اومیر بھائی سے شادی کیوں نہیں کروا دی بات بات پہ ان کو اومیر بھائی یاد آتے میری تو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی حقر یہ ہو کیا رہا ہے کھڑی ہے نا یہاں پہ پوچھے ان سے اور ہاں آج تو انہوں نے حدی کر دی اپنی جھوٹی آن و بان اور دکھاوے کے چکر میں انہوں نے ہمارے خاندانی زیور پیچ دی مجھ سے پوچھا تک نہیں یہ اہمیت ہے میری ہاں لیکن انہوں نے اومیر بھائی کو ضرور بتایا ہوگا کیونکہ ہر وقت ان کے ساتھ فون پہ جو لگی رہ تھی نہیں بیٹا ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اور اومیر نام کا تو ہمارے خاندان میں کوئی لڑکا ہی نہیں ہے آپ کے خاندان میں نہیں ہوگا لیکن آپ کی بیٹی کی زندگی میں ضرور ہے آپ اسے سنبھال کے رکھیں میں واپس جا کے سوچتا ہوں کہ مجھے کیا کریں بیٹا بات تو سنو اے بھائی یہ سب کیا تھا بولو امبو اومیر میری توہ صوفیا کا شوہر ہے وہ میں اپنی اہمیت بڑھانے کیلئے مجھے صوفیا نے خود کہا تھا کہ شوہر کو جتنا ان سے رکھو گی وہ اتنا زیادہ تم سے پیار کرے مل گیا مل گیا تمہیں شوہر کا پیار مل گیا تمہیں شوہر کا پیار خود بھی رسوہ ہوئی اور ہماری بھی ناکٹوا دی بھائی جوٹ پر قائم کیا رشتے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے اور آج تو مجھے تمہارا باپ ہونے پر شرم محسوس ہوئی بھائی بھائی پاپی خود بھائی مجھے معاف کردے پاپی مجھ سے نہیں مانگنی یہ تو اپنے شوہر سے مانگنا اگر وہ تمہیں واپس لینے آجائے تو حد کردی تمہیں پاپی ایک ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے ہوتا ہے وہ اپنے دوائے کہ دیکھتا ہے سب خدا دیکھتا ہے سب خدا دیکھتا ہے سب خدا نہ دکھا دوں نہ دکھا دوں درب دنیا تو میرا کر چپا کے لے کی آنکھیں دیکھتا ہے سب خدا دیکھتا ہے سب خدا